ایوب کے کتاب اس کا پہلا باب اور اس کی آیت نمبر نو اور دس شیطان نے خداون کو جواب دیا کیا ایوب یوں ہی خدا سے ڈرتا ہے کیا تُو نے اس کے اور اس کے گھر کے گرب اور جو کچھ اس کا ہے اس سب کے گرب چاروں طرف بار نہیں بنائی ہے تُو نے اس کے ہاتھ کے کام میں برکت بکشی اور اس کے گلے ملک میں بڑھ گئے ہیں آمین ایوب کے بارے میں گفتگو ہو رہی ہے اور شیطان نے خدا سے کہا ہے کہ ایوب تیری عبادت اس لیے کرتا ہے ایوب اس لیے ترقی کر رہا ہے کیونکہ تُو نے اس کے گرد ایک بارڈ بنا رکھی تیری بارڈ جو ہے ایوب کے گرد ہے اور جو کچھ ایوب کا ہے اس کے گرد ہے اور ایوب کے گھر کے گرد ہے تین چیزوں کا ذکر کیا گیا ہے کہ تیری بارڈ ایوب کے گرد ہے اس کے گھر کے گرد ہے اور جو کچھ اس کا ہے تیری بارڈ اس سب کے گرد ہے سادہ لفظوں میں کہہ لیں تو شیطان یہ کہہ رہا ہے کے گرد لگائی ہوئی گیا میں اس دیوار کو بور نہیں کر سکتا جو تُنہیں اس کے گھر کے گرد لگائی ہے ایوب کے گرد لگائی ہے اور جو کچھ ایوب کا ہے اس سب کے گرد لگائی ہے جو کچھ ایوب کا ہے اس کا مطلب یہ ہے کہ اس کا بزنس اس کے مالوں میں اشی ہر وہ چیز جو ایوب کی ہے اس سب کے گرد خدا نے ایک بارڈ بنائی ہوئی ہے ایک سیکیورٹی کی وال ہے ایک ایسی شیلڈ ہے جس کو جو ہے شیطان کروس نہیں کر سکتا نہ ہی اس کو کروس کر سکتا ہے نہ ہی اس کو ہٹا سکتا ہے کیونکہ یہ خدا نے لگائی ہوئی ہے یہ خدا کی طرف سے عیوب کی حفاظت کے لیے لگائی گئی ہے اور اس نے اقرار کیا کہ میں اس کو عبور نہیں کر سکتا میں اس کو پار نہیں کر سکتا میں اسے ٹچ نہیں کر سکتا میں اسے نقصان نہیں پہنچا سکتا کیونکہ تیری بار اس کے گر ہے میرے جیزو یہ بڑی خاص بات ہے عیوب ایک ایسا ایماندار ہے جس اس کا خدا کے ساتھ تعلق بہت ہی مضبوط ہے اس کے تعلق کی مضبوطی جو ہے وہ اس قدر ہے کہ خدا نے اس کے گرد ایک ایسی بارڈ بنائی ہوئی ہے کہ ابلیس نے قرار کر لیا کہ میں اس کو ٹچ نہیں کر سکتا یہ عام حفاظتی بارڈ نہیں ہے ایک حفاظت ہوتی ہے جو ہر اماندار کے گرد ہوتی ہے جنرل حفاظت ہوتی ہے لیکن یہ خدا کی ایک خاص پروٹیکشن ہے ایوب کے گرد اور آج اگر ہم دیکھیں دنیا میں تو دنیا خطرے کے اندر ہے کیونکہ ہم جس زمین پر زندہ ہیں یہ اس پر سزا کا حکم ہو چکا دنیا پر سزا کا حکم ہو چکا ہے گزرے دنوں میں اور انہی دنوں میں ہم نے جو کرونا کے باعث جو حالات دیکھے ہیں ہر بندہ خطرے کے اندر ہر بندہ خوف زدہ ہے ہمیں اپنی صحت کی وجہ سے خوف زدہ ہیں ہمیں یہ نہیں پتا مجھے نہیں اس بات کے علم کہ میں جب یہاں سے گھر جاؤں گا تو میں گھر پہنچوں گا بھی یا نہیں پہنچوں گا کیونکہ مجھے پتا کہ میں خطرے کے اندر ہوں مجھے اپنے کل آنے والے ایک منٹ کے بارے میں علم نہیں ہے حادثہ کچھ بھی ہو سکتا راستے میں ایکسیڈنٹ ہو سکتا ہے میرا کھڑے کھڑے ہارٹ اٹیک ہو سکتا ہے مجھے کچھ بھی ہو سکتا ہے دنیا جو ہے میرے عزیزو خطرے کے اندر ہے لیکن اس خطرے کے اندر ہمیں ایک ایسی جگہ کے بارے میں بتایا گیا اس کتاب کے اندر ہے جس میں ابلیس داخل نہیں ہو سکتا ایک اور آیت پڑھیں گے زبور ستائیس میں سے زبور ستائیس کی آیت نمبر پانچ ہے کیونکہ مصیبت کے دن وہ مجھے اپنے شامیانے میں پوشیدہ رکھے گا وہ مجھے اپنے خیمے کے پردے میں چھپا لے گا وہ مجھے چٹان پر چڑھا دے گا میں نے جب اس آیت کو انگلیش کے اندر پڑھا تو اس بات نے میری بڑی سینس کلیر کی یہاں پہ جو ہم نے لفظ پڑھا ہے وہ مجھے اپنے شامیانے میں چھپا لے گا انگلیش میں یہاں پر لکھا کہ وہ مجھے اپنی ڈویلنگ پلیس میں چھپا لے گا ڈویلنگ پلیس کا مطلب ہے وہ جگہ جو رہائش گاہ ہے یہ گھر ہے یہ انکل براؤن کا گھر ہے یہ ان کی رہائش گاہ ہے یہاں پہ یہ رہتے ہیں لیکن زبور نبیس دعوت کہتا ہے کہ وہ مصیبت کے دن مجھے اپنی ڈویلنگ پلیس میں اپنی رہائش گاہ میں چھپا لے گا اپنے مسکن میں چھپا لے گا جہاں پہ خدا خود ہے یہ ہے وہ خاص خدا کی حفاظت کی جگہ جہاں پہ خدا ایک اماندار کو رکھتا ہے اور یہاں پہ وہ اماندار جاتا ہے جو اپنے اور خدا کے تعلق میں روز بروز مضبوط ہوتا چلا جاتا ہے دعوت اپنے اور خدا کے تعلق کو جانتا ہے اور دعوت اس بات کو بھی جانتا ہے کہ جب میں مصیبت میں گر جاؤں گا جب میں مصیبت کا سامنا کروں گا تو میں اکیلا نہیں ہوں گا میں مصیبت میں چھوڑ نہیں دیا جاؤں گا بلکہ میں خدا کی قربت کا تجربہ کروں گا میں خدا کی گہری رفاقت کا تجربہ کروں گا میں خدا کے گہرے ساتھ کا تجربہ کروں گا وہ مجھے نہیں چھوڑے گا وہ میرا اچھا چربا ہاں سو میرے عزیزو اماندار ہوتے ہوئے ہم نے اس جنرل حفاظتی بارڈ پر سے نظریں ہٹا کر اپنے تعلق کو مصیبت کے وسیلہ سے خدا کے ساتھ اس قدر گہرہ کرنا ہے کہ ہم خدا کے ساتھ اس قربت میں چلے جائیں کہ میں خدا کے ساتھ کا احساس ہونے لگے ابھی جو محول یہاں پر تھا پرستیش کے دوران میں ہم نے خدا کی گہری حضوری کا تجربہ کیا ہمیں احساس ہو رہا تھا کہ یہاں پہ خدا موجود ہے یسو مسیبت نے کہا تھا کہ جب تم دعا کرو تو پوشیدگی میں جا اپنی کوٹھڑی کا دروازہ بند کر لے اور پوشیدگی میں جا تیرا باب جو پوشیدگی میں ہے جو تجھے وہاں دیکھتا ہے تجھے بدلہ دے گا اس کا مطلب صرف کمرے میں چلے جانا نہیں ہے بلکہ خدا کے ساتھ ایک اماندار کی دوائیہ رفاقت اس قدر گہری ہو کہ وہ خدا کے ساتھ کا تجربہ کرنے لگے اپنی اس زندگی کے اندر اماندار خدا کی قربت کا تجربہ کرے خدا کی محبت کا تجربہ کرے خدا کی پاک ذات پر دھیان لگائے اور خدا کی محبت کو روز بروز جانتا چلا جائے یہ وہ جگہ ہے یہ وہ مقام ہے جہاں پر ایک اماندار جو ہے سیکیور ہے اور میرے جیزو یہی وہ جگہ ہے یہی وہ خدا کی گہری حضوری ہے یہی وہ مقام ہے جہاں پر خدا ایک اماندار کی افاظت کرتا ہے ورنہ اس دنیا میں گناہ بھی اماندار کو الجھا لیتا ہے لیکن خدا کی گہری حضوری ہے جو اماندار کو محفوظ رکھتی ہے اماندار کو پوشیدہ رکھتی ہے اماندار کو چھپا لیتی ہے ہم ابلیس کے سامنے تو رہتے ہیں ایوب جو تھا وہاں پہ لوگوں کے سامنے تھا اگر ہم اس چپٹر کو آگے پڑھیں تو آگے لکھا کہ جیسے ہی بار ہٹی ہے سبا کے لوگ آئے ہیں اور انہوں نے ایوب کے مالوں میں ایسی چھوڑا لیے ہیں پھر کسدی آئے ہیں پھر ایوب کے گھر پر ٹیک ہوا ہے ایوب پہلے بھی وہی پر تھا لیکن جیسے ہی وہ بار ہٹی ہے جیسے ہی وہ جو کورنگ ہے وہ ہٹی ہے لوگوں کو نظر آنا شروع ہو گیا کہ ایک بندہ یہاں پر بستا ہے اس کو لوٹا جا سکتا سو میرے عزیزو جس زمین پر ہم زندہ ہیں ہر ایک بندہ خطرے کے اندر ہے لیکن پروٹیکشن اس بندے کے پاس ہے جو خدا کی گہری رفاقت کے اندر جاتا ہے جو خدا کی گہری قربت کے اندر جاتا ہے اور اس قربت میں اس گہرے ساتھ کا تجربہ کرتا ہے جہاں پر اس کو آگے بڑھنے کے لیے راہ دکھائی دیتی ہے اپنا چھا مستقبل دکھائی دیتا ہے یہاں مایوسی نہیں ہے یہاں پہ زندگی ہے اور زندگی میں آگے بڑھنے کے لیے خدا کا ساتھ موجود ہے یہ بالکل ایسا ہی ہے کہ ہم زمین پر رہتے تو ہیں لیکن ابلیس ہمیں کچھ کر نہیں سکتا ہم نے یہی پڑھا ہے یوک کے بارے میں کیونکہ اس کے گرد اس نے بارڈ بنا رکھی ہے سو میرے عزیزوں میں آج آپ کو اس بات کے لیے اُبھاروں گا کہ ہم نے اس تعلق کو جو مسیح یسو کے وسیلہ سے ہمارا خدا کے ساتھ جوڑ دیا ہے ہم نے روٹین کی دعاوں سے ہٹ کر روٹین کی بائبل سٹیڈی سے ہٹ کر بائبل سٹیڈی کئی لوگ اس لیے بائبل پڑھتے ہیں وہ سوچتے ہیں یا عرق پڑھنی چاہیے دیئے ساڑا فرض ہے فرض نہیں ہے بلکہ اس کے وسیلہ سے ہم نے خدا کو جاننا ہے اس کے وسیلہ سے ہم نے خدا کے منصوبوں کو جاننا ہے اس کے وسیلہ سے ہم نے خدا کی قربت کا تجربہ کرنا ہے خدا کی حضوری میں بیٹھنا ہے اور ایمان کے ساتھ خدا کے ساتھ کے اندر آگے بڑھنا ہے اور اگر ہم ضبور 31 کے اندر پڑھیں وہاں پہ لکھا ہے کہ وہ انسانی بندشوں سے اپنی حضوری کے پردے میں چھپا لے گا انسانی بندشوں کا مطلب یہ ہے کہ لوگ ہمیں روکتے ہیں ہماری جوپ اور لوگ ہمارے آگے رکاوٹ پیدا کرتے ہیں ہمارے خلاف شکایتیں لگاتے ہیں وجہ کیا ہے وہ ہمیں روکنا چاہتے ہیں وہ بندش پیدا کرتے ہیں تاکہ ہم آگے نہ بڑھ سکیں لیکن ضبور 31 کے اندر لکھا ہے کہ وہ اپنی حضوری کے پردے میں چھپا لے گا انسانی بندشوں سے اپنی حضوری کے پردے میں چھپا لے گا سو میرے عزیزوں ہم نے خدا کے ساتھ اس سفر میں آگے بڑھنا ہے اس رفاقت میں آگے بڑھنا ہے جہاں پر خدا ہمیں پوشیدہ رکھے گا جہاں پر خدا اپنی حضوری سے ہمیں چھپا لے گا جہاں پر ہم حق طالع کے پردے تلے سکونت کریں گے اور اس کے سائے میں سکونت کریں گے اور ہمارے سامنے ہمارا خدا ہوگا اور ہم روز بروز اس کی ذات سے تقویت پائیں گے خوت پائیں گے زور پائیں گے حالات ایسے ہی رہیں گے میں یہ نہیں کہہ رہا کہ حالات بدل جائیں گے لیکن ہماری سوچ بدل جائے گے ہمیں یہ پتہ چل جائے گا کہ ہمارا بچانے والا ہمارے ساتھ ہے ہمیں چھڑانے والا ہمارے ساتھ ہے رائنہڈ بانکی کہتا ہے کہ میں جب افریقہ کے اندر تھا تو ایک نوجوان آیا میرے پاس مجھے کہنے لگا کہ میں نے اسے کہا کہ بھائی جب کوئی بندہ چاند پر جاتا ہے تو چاند پر کیسے زندہ رہتا ہے اس نے کہا کہ چاند پر زندہ رہنے کے لئے ضروری ہے کہ وہ ایک خاص لباس جو سپیس سوٹ ہے وہ پہنے جب وہ پہنا ہوگا تو وہ زندہ رہے گا میرے عزیزو خدا کی حضوری کسی بھی ماندار کو اسی طرح سے گھیر لیتی خدا ہمیں ان حالات کے اندر جن میں ہمیں لگتا ہے کہ لوگ ہمارے مخالف ہو گئے ہیں لوگ ہم پر جادو کر رہے ہیں لوگ ہمارے خلاف منصوبہ بندی کر رہے ہیں لوگ ہمارے خلاف اٹھ کڑے ہوئے ہیں لیکن خدا ہمیں اس طور سے پروٹیکٹ کر لیتا ہے کہ خدا کسی کو اجازت نہیں دیتا کہ وہ اس کے لوگوں کے خلاف کوئی انگلی بھٹھا سکے میرے عزیزو یہ خدا کی پروٹیکشن ہے یہ خدا کی حفاظتی بار ہے جنرل ایک عام جو حفاظت ایک ماندار کے گرد ہوتی ہے اس سے نکل کر خدا کی اس گہری بار کا تجربہ اپنی زندگی میں کرنا ہے یہ بار ہمارے گرد بھی آئے گی جیسے ایوب کے گرد تھی اس کی فیملی کے گرد بھی تھی اور اس کا سب کچھ جو ایوب کا تھا اس سب کے گرد تھی مطلب یہ ہماری جواب پہ بھی آ جائے گی یہ ہمارے کاروبار پہ بھی چھا جائے گی یہ ہمارے بچوں کے گرد بھی چھا جائے گی ہماری اپنی ذات کو بھی گھیر لے گی کیونکہ یہ بار خدا کریئٹ کرے گا اس بار کو قائم کرنے والا خدا ہے خدا ہمیں محفوظ رکھے گا خدا ہماری حفاظت کرے گا زبور 63 کی بڑی خوبصورت بات ہے وہ زبور دعوت نے اس وقت لکھا تھا جب دعوت کا اپنا بیٹا بھی سلوم اس کے خلاف ہو گیا وہ دست یہودہ میں چلا گیا اور دعوت دست یہودہ کے اندر ہے سہرا کے اندر ہے اور وہاں پہ لکھا ہے زبور 63 کے اندر کہ میں نے مقدس میں تجھ پر نگاہ کی اس کا تعلق خدا کے ساتھ اس قدر گہرا ہے کہ وہ بھی عبار میں بیٹھ کر بھی خدا پر ایمان سے نگاہیں لگا لیتا یہ اس کے تعلق کی مضبوطی ہے یہ اس کے تعلق کی گہرائی ہے سو میں آج اس بات پر توجہ دیرانا چاہتا ہوں وہ ہمارا اپنا شخصی تعلق ہے ہم مسیح میں جہاں پر بھی ہیں ہم جتنا بھی بائبل مقدس کو پڑھتے ہیں ہم جتنا بھی خدا کو جانتے ہیں ہم نے جتنی بھی برکات کا تجربہ کیا ہے ہم نے جتنا بھی خدا کی حضوری کا تجربہ کیا ہے خدا ہمیں اس سے بہت آگے لے کر جانا چاہتا ہے خدا اس سے بہت آگے لے کر جانا چاہتا ہے جو ہم نے تجربہ کیا ہے یہ خدا کی رحمت اور خدا کا فضل ہے لیکن جو فضل مسیح میں ہم پر کیا گیا ہے وہ فضل پر فضل فضل پر فضل کا مطلب ہے unlimited فضل ہے ایک ایسی رحمت ہے ایک ایسی شفقت ہے ایک ایسا رحم ہو گیا ہے ہم پر جس کی کوئی انتہا نہیں ہے خدا اپنی محبت اور اپنی رحمت میں ہمیں اس قدر بھر دے گا ہمیں اس قدر گھیر لے گا کہ ہم ہر روز اس کے حضور میں شادمانی کریں گے ہم ہر روز اس میں مشرور اور شادمان رہیں گے سو میرے عزیزوں اس بات پر غور کیجئے کہ جس خدا کو ہم نے اپنی زندگی دی ہے وہ ہمیں پروٹیکٹ کرنا چاہتا ہے جیسے پائج صاحب نے آگاز میں ذکر کیا کہ خاندان جو ہے تباہی کا شکاہ ہیں خاص طور پر جو نوجوان ہیں ان کی رغبتیں جو ہیں وہ ان کے باعث والدین بہت پریشان ہیں نوجوان لڑکوں کا اور لڑکیوں کا غیر قوموں کی طرف جو رجحان ہے یہ ہمیں بہت زیادہ خوف زیادہ کر دیتا ہے لیکن جیسے خدا کی بارڈ گھرانوں پر آئے گی جیسے ہی خدا کی بارڈ ہمارے گرد آئے گی ابلیس ہماری زندگیوں میں کچھ نہیں کر سکتا کیونکہ خدا ہمیں بچانے والا ہے خدا ہمیں پروٹیکٹ کرنے والا ہے خدا ہمیں محفوظ رکھنے والا ہے خدا کی ذمہ داری ہے کہ وہ ہمیں بچائے رکھے ہمارا کام صرف اتنا ہے کہ مسیح یسو کے وسیلہ سے ہم اس تعلق میں بڑھتے چلے جائیں جو مسیح کے وسیلہ سے ہمارا خدا کے ساتھ جوڑا گیا ہے کاہر جب اس پوشیدہ جگہ پر جاتا تھا خدا کی گہری حضوری میں جاتا تھا پاکترین مقام میں جاتا تھا مسکن میں جاتا تھا تو جانے کیلئے ضروری تھا کہ وہ خون لے کر جائے بغیر خون لیے وہ اس پوشیدہی کا تجربہ نہیں کر سکتا تھا جو خدا اور اس کی رفاقت تھی وہاں پہ وہ جان نہیں سکتا تھا وہ خدا کی گہری حضوری میں جان نہیں سکتا تھا جب تا خون نہیں تھا سو ہمارے لئے خدا نے اپنے بیٹے یسو کا خون مہیا کر دیا ہم جب اس خون کو لے کر اپنی روز کی دعایا عبادتوں میں ہر روز کی اپنی شخصی دعاوں میں خدا کی حضور میں جائیں گے تو اس خون کی قدرت سے ہمارے لئے راستے کھل جائیں گے اور ہم خدا کی اس گہری قربت کا تجربہ کریں گے جہاں پہ خدا کا تخت ہے جہاں پہ خدا کا مسکن ہے جہاں پہ خدا کی قربت نصیب ہوتی ہے یہ ایک ایماندار کو مسیح کے خون کے وسیلہ سے ملے گی سو میرے عزیزو اپنی دعایا عبادتوں کے اندر اپنی خاندانی عبادتوں کے اندر اپنی شخصی عبادتوں کے اندر بڑھنا ہے تاکہ ہم خدا کی گہری حضوری کا تجربہ کر سکیں وہی حضوری جس کا تجربہ ہم نے ابھی یہاں پر کیا ہے کئی بہن بھائی مجھے ملتے ہیں وہ کہتے ہیں کہ ہم جب گھر میں دعائیں کرتے ہیں تو ہمیں ایسا تجربہ نہیں ہوتا خدا کے حضور میں بڑھنے کے لیے ایسو کا خون درکار جب ہم خون لے کر جاتے ہیں تو خدا قبول کر لیتا ہے لیکھا کہ آؤ ہم دلوں پر خون کے چھنٹے لے کر تک کے سامنے حاضر ہوں ہر دل کے الزام کو دور کر دیں ہر اس بات کو جو ہمارے دل میں جو ملال کی صورت میں ہمارے آتی ہے کہ ہماری دعائیں نہیں سنی جائیں گی ہم خدا کے حضوری میں آجے نہیں بڑھ سکتے ہمارے اور خدا کے بیچ میں ایک رکاوٹ ہے ان سارے الزامات کو ان ساری رکاوٹوں کو یسو کا خون دور کر دیتا ہے اور ہمیں باپ کے روبرو کھڑا کر دینے کی قوت اس خون کے اندر ہے رائنرڈ بانکی کی ایک اور بڑی خوبصورت بات مجھے یاد آگئی ہے وہ کہتا ہے کہ میں کلام سنا رہا تھا تو جو فریقن جادوگر تھے وہ میرے بڑے مخالف تھے کیونکہ ان کے کاروبار بند ہو گئے تھے میری وجہ سے تو ایک دن ایک جادوگر آیا سامنے بیٹھا تھا جادو کرنے لگا خیر اس کا کوئی جادو نہیں چلا خداوند کے خادم نے اسی طور سے کلام سنایا وہاں پہ لوگ بھی شفاہ پانے لگے لوگوں نے توبہ بھی کی لوگوں کو رحلک اس کا بفتسمہ بھی ملا لیکن اس بندے کا جادو بے اثر ہو گیا اگلے دن وہ اپنے استاد کے پاس گیا وہ اپنے استاد کو لے کے آئے اب اس کے استاد نے اس پر جادو کیا لیکن اس کا استاد بھی بے بس ہو گیا وہ بھی خداوند کے خادم کے خلاف پوچھ کر نہیں سکا انہوں نے آگے تیسرے بندے کو پروچ کیا جو ان دونوں کا استاد تھا جب وہ آ کر خداوند کے خادم پر جادو کرنے لگا تو اس کا سانس بند ہونے لگا اور وہ چلانا شروع اس نے کر دیا کہ میں مرنے لگا ہوں اور وہ اسی پریئر لائن میں لگ دیا جس میں دوسرے لوگ لگے تھے دعائیں کروانے کے لیے اور وہ اسی خادم کے آگے کھڑے ہو گئے جس پر وہ جادو کرنے کے لیے آیا تھا اس نے کہا بانکی آج میں جان گیا ہوں جو ابو حافظ تیرا ہے وہ زندہ رہنے والا ہے وہ قائم رہنے والا ہے وہ حفاظت کرنے والا ہے اس نے کہا کہ میں آج جان گیا ہوں کہ تیرا حفاظت کرنے والا جس نے تیرے گرد بار بنا رکھی ہے وہ خود زندہ ہے اس نے کہا اب وہی جادوگر جو ہے وہ ایوینجلسٹ ہے وہ کلام سناتا ہے خدا ہم کا خادم ہے وہ وہی جادوگر جو اس پر جادو کرنے آ لیا تھا سو میرے زیزوں جب ہم خدا کی گہری رفاقت میں چلے جاتے ہیں تو اس سے نہ صرف ہماری زندگیاں بلیس ہوتی ہیں بلکہ اس کے وسیلہ سے خدا دوسروں کو بھی مضبوط کرتا ہے اپنے قریب لے کر آتا اور خدا کے کلام میں جو تجربات ایمانداروں کے ہیں جو ایوب کی کتاب ہے یہ ایماندار ایک ایماندار کی کتاب ہے ایک ایماندار کی روداد ہے کہ ایک ایماندار کے ساتھ کیا ہوتا ہے کیا ہو سکتا ہے سو آج میں آپ کو بھارنا چاہوں گا اس بات کے لیے کہ جب بھی ہم دعائیں کریں جب بھی ہم ڈیلی بیسس پر خداون کے حضور میں جائیں تو ہم نے اس بات کے لیے دعا کرنی ہے کہ خداون تیری بار میرے گرد ہو میرے بچوں کے گرد ہو جو کچھ میرا ہے اس سب کے گرد ہو تاکہ میں محفوظ رہ سکوں اور میں اپنی زندگی میں تیری حفاظت کا تجربہ کر سکوں تیری بار میرے گرد رہے جب یہ بار ہمارے گرد آئے گی تو خداون کی ہم گہرے فضل کا تجربہ کریں گے ہم ان چیزوں کا تجربہ کریں گے جس کو ہم جانتے بھی نہیں ہیں سو میرے عزیزو یہ وقت ہے کہ ہم اپنے اور خدا کے تعلق پر غور کریں اگر ہم نے آج تک یہ تجربہ نہیں پایا خداون کی حضور میں ہمیں آج تک اس بات کا خوف ہی رہا ہے کہ ساڑے تھے کوئی جادو کرنڈیا ہمیں آج تک یہ خوف ہی رہا ہے کہ لوگ ہمارے مخالف ہیں ہمارے دختر میں لوگ ہمارے مخالف ہیں تو میرے عزیزو آپ کو ایک بارڈ کی ضرورت ہے جو مسیح اسو کے خون کے وسیلہ سے جب آپ اس بارڈ کے اندر آ جائیں گے تو دنیا کی کوئی چیز اس بارڈ کو بور نہیں کر سکتی ابلیس نے اسی چیز کا اقرار کیا کہ میں ہاتھ نہیں لگا سکتا نہ میں ایوب کو ہاتھ لگا سکتا ہوں نہ اس کی فیملی کو ہاتھ لگا سکتا ہوں نہ اس کے کاروبار کو نہ اس کے معلومتاں کو ہاتھ لگا سکتا ہوں کیونکہ تیری بارڈ لگی ہوئی ہے خدا یہ بارڈ آپ سب کے گرد لگانا چاہتا ہے خدا چاہتا ہے کہ اس آخری زمانے میں جب ہر طرف بے پرتیبی ہے ناومیدی ہے مایوسی ہے آپ محفوظ رہیں اور اس کی بارڈ کا تجربہ کریں اور آپ کو بھی خدا وہی تجربہ دے جو اس نے اسرائیل کو مصر میں دیا تھا مصر میں اولے پڑھ رہے ہیں مصر میں وبائیں آ رہی ہیں لیکن جشن کا علاقہ جو اسرائیلیوں کا علاقہ تھا وہ محفوظ تھا وہاں پہ بارڈ لگی ہوئی تھی وہاں پہ کتا بھی بھونگتا نہیں تھا کیونکہ خدا اسرائیلیوں میں اور مصریوں میں فرق کرتا ہے خدا غیر امانداروں میں اور کلیسیہ میں فرق کرتا ہے سو اماندار ہوتے ہوئے بھی ہم نے اپنی جگہ کو پہچاننا ہے کہ کیا ہمارا تعلق جو ہے وہ کمزور تعلق ہے اگر کمزور ہے تو آئیے آج مسیح کے وسیلہ سے سے مضبوط کریں گے آئیے آنکھوں کے بند کریں گے اور میں پاسر صاحب کو بلاؤں گا کہ وہ سامنے آئیں گے اور ہم سب کے لئے دعا کریں گے